اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عوام سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں ریاست بچانے کے نام پر مشکل فیصلے کٹ ڈالے یہ بھی نہیں سوچا کہ ریاست میں رہنے والے بچیں گے تو ہی ریاست بچے گی ملکہ وزیراعظم عوام کے درد کو دیکھ کر ریلیف دینے کا بیان تو دے دیتا ہے لیکن ایک ہی دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھاری بھرکم بل تو دینا ہوں گے آخر یہ ریاست عوامی حکومت چلاتی ہے یہ آئی ایم ایف اور اگر ساری پولیسیاں آئی ایم ایف نہیں بنانی ہے تو سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی ریاست بچ گئی ہے گزشتہ حکومت نے یہ کون سے آخر معاہدے کیے جن میں اپنی عوام کی بری حالت کا سوچا تک نہیں جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا معاہدے کرنے والوں کو اپنی عوام کی کچھ خیر خبر ہی نہیں ہے میاں چنو میں اپنے بھوکے بین بھائیوں کے لیے کم سن بچہ دو کلو آٹا چوری کرتا پکڑا جاتا ہے تو اسے دکان دا رسیوں سے باندھ کر مارتا ہے کیونکہ اس نے صرف دو کلو آٹا چورایا اور وہ بھی بھوک مٹانے کے لیے اس بدحالی کا ذمہ دار کون ہے معاہدے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عوامی مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے پھر دستخط ہوتے ہیں لیکن یہ کون سے معاہدے ہیں جن میں صرف عوام پر مہنگائے کا بوجھ ہی بوجھ ہے اور جب زیادہ بوجھ پڑ جائے تو اسے اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کیا ہمارے حکمران اب صرف آئی ایم ایف کی عوام دشمن پولیسیز کو ہم پر لاغو کرنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں کہ کوئی نہ مانے تو اسے پکڑنا کیسے ہے کوئی احتجاج کرے تو اسے سب کیسے سکھانا ہے کیا یہی ہمارے حکمرانوں کا کام رہ گیا ہے میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جس ملک میں بجلی کا یونٹ 66 روپے کا ہو جائے ڈالر کے بعد پیٹرل اور ڈیزل کی بھی ٹرپل سینچری ہو جائے مہنگائی کی سالانہ شرح ساڑھے ستائیس فیصد ہو جائے آٹا چینی 180 روپے کلو تک پہنچ جائیں وہاں لوگ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں ناظرین بظاہر ایسے لگتا ہے کہ لمبے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تاثر لے کر آنے والی نگران حکومت کے پہلے مہینے سے ہی ان کے ہاتھ پاؤں بھولنا شروع ہو گئے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں پچھلے کئی روز سے مہنگی بجلی کے ساتھ مختلف قسم کے ٹاکسز سے اوور لوڈڈڈ بلوں کے خلاف عوام سڑکوں پر ہیں اور شہر شہر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں خود سے باہر نکل رہی ہیں مظاہروں کو دیکھ کر نگران حکومت ریلیف دینے کی بجائے بس تسلیہ دینے سے ہی کام چلا رہی ہے لیکن عوام اس پر مان نہیں رہے ہیں آج جماعت اسلامی نے ملگیر شہٹڈ ڈاؤن ہرتال کی خیبرتہ کراچی احتجاجی آج مظاہرے ہوئے تاجر برادری نے دکانے بند کر کے اور پنجاب بار کاؤنسل کی وکلانے عدالتوں میں پیش نہ ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور مطالبہ کیا کہ بجلی کو سستہ کرنے سمیت جو ٹیکسز کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے اسے ختم کیا جائے عوام اور تاجر کس قدر پریشان ہیں آئیے انہی کی زبانی دیکھتے ہیں بہت پریشان ہے تیس ہزار کا بیل آ جاتا ہے انہیں گئے کہ خلاف کوئی اٹھتا ہی ہے بجلی کے بیل آپ سب کے سامنے ہیں چالیس ہزار پینتالیس ہزار پچاس ہزار یہ روٹین کے بیل آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سارا ظلم ہم سے نکالیں ہم عوام ہیں کب تک انتظار کریں گے جب تک ہماری قوم نہیں نکلیں گے یہ حیالات نہیں صدریں گے میں چھولو کی لیڑی لگاتا ہوں میرا ایک لاکھ روپے خالی بجلی کا بیل آئے اسی لئے ہم نے آج شیڈل ڈاؤن ارتال کیے دکانے آپ دیکھ سکتے ہیں بند پڑی بلی جمع کر دیں تو ہم لوگوں کو میٹر لے جائیں گے تو غریب بندہ کہاں جائیں میرے بھائی بتاؤں کبول نہیں یہ ارتال بھی کیونکہ جو روز کمانے والا بند ہے صبح شام کھانے والا بند ہے تو وہ دن میں کیا کرے گا بتاؤں آج سے حکومت کو فرق پڑے گا نہ عوام کو نقصان میرا ہو رہا ہے آج میرے گھر میں آنڈی نہیں پکی کیونکہ میرے پاس کوئی نہیں آیا کوئی چیز خرید میں آئی ایم ایف اتنے پلان دیتا ہے آئی ایم ایف کو یہ بھی پلان دینا چاہیے کہ ایک ریڈی لگانے والا جو ہے وہ لاکھ لاکھ روپے کے بل کیسے بھرے یہ بھی ہمیں آئی ایم ایف سے پلان لینا چاہیے کیا یہ احتجاج اور یہ ہرتالے حکمرانوں کو راہ راست پر لا سکیں گی یا عوام کوئی کوئی ریلیف مل سکے گا یہ عوام کا غم اور غصہ یہ بےوجہ نہیں ہے کیونکہ پہلے پی ڈی ایم حکومت نے سولہ مہینوں میں مہنگائی ختم کرنے کے نام پر مہنگائی کر کے ظلم کیا ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے چوبیس کروڑ عوام کو دیوالیا کر دیا کیا پی ڈی ایم جماعتیں سارا ملبہ نگرانوں پر ڈال کر ان بدترین حالات سے برزمہ ہو سکتی ہیں یہ جماعتیں ناظرین ایک طرف تو نگران حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کے بھی ہاتھ پاؤں بلکل اسی طرح بندے تھے جیسے پی ڈی ایم حکومت کے ہاتھ پاؤں بندے تھے آئی ایم ایف کی طرف سے وہ بھی بے بسی ظاہر کرتے تھے یہ بھی آج بے بسی ظاہر کر رہے ہیں اور دوسری طرف منتقب حکومت کا دور دور تک ابھی کچھ اتا پتا نہیں ہے ایسے میں عوام کہاں جائیں کیا یہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے عوام سڑکوں پر ہی رہیں گے ایسے ہی شیٹڈاون ہڑتالیں ہوتی رہیں گی کاروبار بلکل تھپ ہو کر رہ جائیں گے میں بات کروں گی مجھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا سراج الحق صاحب آج آپ نے بھی ملگیر ہڑتال کی کال دی آج پورے ملک میں ہڑتال تھی تاجر برادری بھی ہڑتال میں شریک تھی عام عوام تو ہیں ہی سڑکوں پر کبھی بل جلانے میں اور کبھی اپنی بیبسی دکھاتے ہیں کہ آئیں دیکھیں ہم کتنے بیبس ہیں یہ ملوہ نگران حکومت پر ڈلے گا آنے والے انتخابات میں یا پہلی حکومتیں پر ذمہ دار ہیں سراج الحق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بہن نگران حکومت اگر یہ کام چھوڑے کہ ان کی وقالت نہ کرے ان کی ترجمانی نہ کرے تو یہ سارے پیسلے تو گزشتہ حکومت انہیں کی ہے انہوں نے آپ کے ہمارے پوری قوم کے ہاتھوں میں ہدکڑیاں ڈالی ہے انہوں نے یہ قرضی لیے ہیں خودھڑپ کیے ہیں کرپشن کیے چوری کیے پیسے یہاں کما کر باہر منتقل کیے جن لوگوں نے چور اور ڈکیت اور اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دے کر اس عملیوں تک پہنچایا وہ سارے جرائم میں ملوث ہے نگران حکومت سے ہمارا ڈیمان یہی ہے کہ آپ ان کی وقالت نہ کرے آپ منگائی میں عذاپہ نہ کرے آپ ان کے فیصلوں کے نفاظ میں اتنا موضعی نہ بن جائے اور اس حکومت سے ہمارا ایک اور بھی یہی ہے کہ جو آج کا زبردست حلطال ہوا ہے منظم حلطال پر امن حلطال پوری قوم نے زبردست یک جائیتی کا مظاہرہ کیا ہے آج آپ کے اس پروگرام کی ذریعے میں پاکستان کے چوبیس کروہ عوام کو بھی اور اپنے اسی لاکھ دکانوں کے مالکان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن اب نگران حکومت کے لیے یہ لمحہ آیا ہے کہ اس حلطال کو بحث بنا کر ای پی پیس کے کمپنیوں سے بھی بات کرے بین الاقوامی اداروں سے بھی بات کرے کہ ہماری قوم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے ان کے ساتھ ایک سانس ہے رہ گیا ہے اور کیا ہے اس لیے جرائم تو انہوں نے کیا اور اس لیے وہ خاموش ہے عوام کا سامنہ بھی نہیں عوام کا سامنہ نہیں کر سکتے ہیں پیپل پارٹی نے یہ معاہدے کیے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے اس کو آگے بڑھایا اور موجودہ نگران حکومت جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بیبس ہے بیبس اتنا بھی نہیں ہے یہ تین چار کام پر یہ کر سکتے ہیں جب الیکٹیٹ حکومتیں کبھی کچھ نہیں کر سکیں یہ لوگ آئی ایم ایف کے آگے یہ بول نہیں سکتے آئی ایم ایف سے ہم اپنے مطالبات بنوا نہیں سکتے تو آپ ہم نگران حکومت سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی سائیڈ نہ لے آئی ایم ایف کی بات نہ کر رہی ہے آئی ایم ایف کی بات مانے نہ جب منتخب حکومتیں آئی ایم ایف کے سامنے بیبس ہوتی ہیں تو نگران حکومتوں کا کیا سوال بنتا ہے پھر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت اچھی پوزیشن میں ہے کہ قوم کو اس دلدل سے نکالے مثلا ہمارا موقع یہی ہے کہ جو دو سو بیس عرب سے زیادہ مفتخورک آ جاتے ہیں بجلی وہ استعمال کرتے اور بوجھ ہم پر آ جاتے ہیں علانکہ یہ غریب لوگ نہیں ہیں یہ خود حکومت کے اپنے عداد و شمار ہیں یہ بائیس گریٹ کے لوگ ہیں بیس گریٹ کے لوگ ہیں انیس گریٹ کے لوگ ہیں اٹھارہ گریٹ کے لوگ ہیں ایک لاکھ نوے ہزار اور یہ خود قومی سمبلی کے سٹیننگ پومیٹی کے سامنے وزارت کی ترجمان نے ریپورٹ کی طور پر یہ بات رکھی ہے کہ ایک لاکھ نوے ہزار ایسے آفیسرز ہے جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں لیکن مفت بجلی وہ استعمال کرتے ہیں اور بوجھ آپ پر مجھ پر اور پوری قوم پر آ جاتی ہے پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود حکومت نے ہمیں بتایا ہے زمدار فورم پر اعتراب کیا ہے کہ پانچ سو پچاس عرب سے زیادہ یہاں چوری ہوتی ہے یعنی خیبر پختنخواہ کے ایک گریڈ سٹیشن میں پانچ عرب کی چوری ہوتی ہے تو دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرے تیسری بات یہ ہے کہ لائن لائسز لائن لائسز جو ہے آپ کا ٹرانسپرمر خراب ہے اور بوجھ عوام پر آپ کا لائن بوسیدہ ہے اور بوجھ عوام پر آپ کا کمبہ گر گیا ہے اور بوجھ عوام پر آپ کا میٹر ریڈر لوگوں کے ساتھ مل کر میٹر بند کرتے ہیں اور اس کا بوجھ عوام پر تو جو یہاں سچا ہے اس پر سارا بوجھ آتا ہے جو یہاں بروقت بل ادا کرتا ہے اس پر سارا بل ادا کرتا ہے میں آپ کے ویسے آپ کے علم کے لیے میرے ساتھ عداد شمار ہے میں نے آج ڈاکا سے معلومات لیے بنگلہ دیش کے کہ وہاں بجلی کا ریٹ کیا ہے تو ڈاکا کے دوست نے مجھے بتایا کہ جو سو سے کم یونٹ استعمال کریں وہ 3.98 روپے بل دیتا ہے جو دو سو یونٹ استعمال کرے وہ 6 روپے کا بل دیتا ہے جو تین سو یونٹ استعمال کرے وہ 6.30 روپے سا بل دیتا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں پر یونٹ یہ پرائز پی کرتے ہیں وہ پر یونٹ اور جو چھے سو یونٹ استعمال کرے وہ 10.45 روپے فی یونٹ پی کرتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کے علاوہ انڈیا میں سری لنکا میں بوٹان میں نیپال میں ان تمام ممالک کا میں نے جمع کیا ایوان اب غانستان میں تو سب سے زیادہ منگی اس وقت پاکستان کی حکومت اپنے عوام کو دے رہی ہے آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا جرم کیا عوام نے کیا جرم کیا چوری آپ کنٹرول نہیں کر سکتے مس منیجمنٹ آپ کی ہے مفتخورے آپ کے ایک لاکھ نوے ہزار کی تعداد میں موجود ہے آج بہن میرے پاس ایک آدمی آیا وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہے کرائے مکان ہے بیس ہزار روپیہ اس کا بل آیا ہے چالیس ہزار روپیہ تو کہتا ہے کہ اب میں کرائے مکان دوں بیس ہزار یا چالیس ہزار کا بل دے دو خیر ایک مہینہ تو یہ ہوا پڑوسی سے قرض لے گا زیورات پروخ کرے گا بینس بکری بیڑ پروخ کرے گا اگلا مہینے کیا کرے گا اس لئے لوگوں کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے سراجل حق صاحب مجھے ایک بات بتائیں سراجل حق صاحب آج بارہ بجے تک میں نے حکومت کو ٹائم دیا ہے بارہ بجے تک ہاں کی قیمتیں کام ہو سکتی ہیں نہ اتنی جلدی ریلیف مل سکتا ہے سب سے بڑی بات کہ جو الیکٹڈ حکومتیں ہیں وہ اس میں کچھ نہیں کر سکیں جنہوں نے ووٹ مانگنا ہے جن کو پتا ہے کہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو نگران حکومت جن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے الیکشنز میں جنہوں نے کون سا عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے تو وہ کیسے اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہیں ان کو تو مشکل فیصلے لینے میں بھی کوئی آر نہیں ہے بہن یہ میں آپ کے لمحے لانا چاہتا ہوں یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ شعباز شریف اس سارے کارناہ میں انہی لوگوں کے ہیں یہ معاہدیں ان لوگوں نے کیے پیپلز پارٹی نے کیا آپ کو یاد ہو گاو نارا کہ میری گھر میں میری گاؤں میں بجلی آئی ہے وہ یہی بجلی تھی جس کے پروپیگنڈے پر وہ الیکشن بھی جیتنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں میں اتکڑیاں ڈالی ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت کا پلس پائنٹ کیا ہے اچھی پوزیشن مجبور حکومت نہیں ہے یہ چاہے تو صحیح فیصلے کر سکتے ہیں ایک بات یہ دوسرے بات یہ ہے کہ آنے کے بعد پندہ آگس کو انہوں نے وی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں بیس روپیہ اضافہ کیا پھر ابھی پندرہ روپیہ اضافہ کیا پھر اٹارہ روپیہ بیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا یہ حکومت کم از کم یہ کر سکتی تھی کہ ہم نگرانے چند دن ان کے آلے کے لیے آئے ہیں ہم عوام پر یہ ڈرون حملے نہیں کر سکتے منتخب حکومت آئی گی وہ جانے اور ان کے پیسے لے جانے ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک شفاپ الیکشن کا نکات کر کے سرخ روح ہو جائے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے فیصلوں کے نفاس کے لیے اپنے وسائل اور اپنے نہیں تو اگر یہ آئی ایم ایف کے بات نہیں مانے تو فروری مارچ میں آپ کو دوبارہ پیسے نہیں ملیں گے اگر یہ بھی حکومت آئی ایم ایف کے مطالبات نہ مانے اب دیکھیں آئی ایم ایف نہیں کہا ہے آئی ایم ایف کے معاہدوں میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کو سبسیڈی دیں ہماری حکومت ہمیں سبسیڈی نہیں دے سکتی ہے آئی ایم ایف کو سوٹ نہیں کرتا تو ہم آئی ایم ایپ سے دوبارہ پیسے لینے کے قابل نہیں رہیں گے ابھی اکتوبر میں ان کا ریویو ہے دیکھیں یہی تو بہت بڑا جرم ہے جو سابق تمام حکومتوں نے کی ہے کہ آئی ایپ کے ساتھ معاہدے کیوں کیے ہیں انیس سو اٹھون سے لے کر دو ہزار تیس تک تیس بار ہم نے ان کے ساتھ اسی طرح قرضے لے کر معاہدے کی اور ہر حکومت یہی دلائل دیتی رہی کہ بس یہ قرضہ لیں گے قرضے لیتے تو پھر سنتی ترقی بھی کرتے ذریع ترقی بھی کرتے قوم ترقی کرتے تعلیم پر خرچ کرتے افسوس تو اس بات پر ہے کہ قرضے لیتے ہڑپ کر جاتے ہیں چوری کر جاتے ہیں یہاں وہاں سے لاتے ہیں پھر یہاں سے دوبارہ اٹھا کر باہر کے اپشور کمپنیوں میں چھپا جاتے ہیں یہ نیپ کے کیسے سکن پر بنے ہیں پانامہ لیکس میں کن کے نام ہے میرا یا آپ کا نام تو نہیں ہے ان لوگوں کے نام ہے کنڈورا باکس میں کن کے نام ہیں تو شخانہ لوٹنے والوں میں ایک کا نام نہیں ہے سب لوگ شامل ہیں میں اس لیے چاہتا ہوں کہ نگران حکومت ان فیصلوں کو واپس لے یہ ان کا اختیار ہے ہی نہیں یہ صرف الیکشن کرا کے آفیت کے ساتھ اپنے گر تشریف لے جائے الیکشن تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ فروری تاکہ الیکشن جا سکتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں اس ساری جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا واحد حل ہے جو آپ بات کرے ہیں الیکشن لیکن الیکشن جو نوے روز میں ہونے کا مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آرہا ہے جماعت اسلامی کا اس میں کیا موقف ہے بہن جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ نوے دن آئین میں لکھا ہے ارٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق سب پابن ہیں کہ الیکشن ہو جائے نہیں کرتے ہیں تو یہ آئین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں حلف کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں باقی تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مسلم لیک بھی یہی چاہتے تھے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد بھی انہوں نے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا اور پھر بلایا بھی تو آخری جب ان کی حکومت کا اختتامی آیام تھے پھر پیپل پارٹی نے بھی سی سی آئی کے اجلاس میں شرکت کی اور اتفاق کیا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن ہو وہ واپس باہر آئے تو انہیں کہا کہ نہیں نہیں جلدی الیکشن ہو جماعت اسلامی کا ایک صاف کلیر موقع ہے کہ جل از جل الیکشن ہو یہی اس حکومت کا امتحان ہے اور یہی الیکشن کمیشن کا آئندہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کسی جماعت سے اتحاد کرے گی آنے والے الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دے سپورٹ دے اور نوٹ بھی دے الیکشن کے لیے اس لیے کہ ہمارا مقابلہ ظالم جاگرداروں اور کرب سرمایہ داروں کے ساتھ ہے آج اگر آپ کے ملک میں گنات تو یہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے دنیا کا اٹوانمبر بڑا ملک ہے لیکن آج بھی بلوچستان میں دو سو رفع فیقل اچینی یہ کون کرتا ہے یہ ساری وہ سیاسی شگر ماپیا ہے جو سیاستدان بھی ہے اور شگر کا کاروبار بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی صاف سترے لوگوں کو ٹکٹ دینی چاہتی دینا چاہتی ہے نوجوانوں کو آگے لانا چاہتی ہے ہم ان پارٹیوں کے ساتھ کیسے احتیاط کرے جنہوں نے ابھی ابھی حکومت کی ہے اور جن کا خمیازہ پوری قوم بلکت رہی ہے جماعت اسلامی کیا آپ لوگوں کو عدل اور انصاب کا نشان اسی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے صاف شفاف انتخابات ہو پائیں گے کراچی میں جس طرح میر کو میر الیکٹ ہوا حق جماعت اسلامی کا تھا پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں پر اتحاد کیا اس کے باوجود نمبر زیادہ آپ لوگوں کے تھے جس طریقے سے کراچی کا میر منتخب ہوا کیا وہ ایک مثال نہیں تھی سمجھ نہیں آ جانی چاہیے کہ آنے والا الیکشن کیسا ہوگا تب ہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح الیکشن نہ ہو جس طرح الیکشن انہوں نے کراچی میں کیا حق کے ساتھ ہو سچ کے ساتھ ہو شفافیت کے ساتھ ہو آئین کے مطابق ہو میں تمام جمہوریت پسندوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر کہ ہم اپنے ملک کے معاملات کو شفاف بنا لے اپنے اداروں کو شفاف بنا لے اور ہم قوم کو ایک حقیقی جمہوریت نصیب ہو اس کے لیے تمام جمہوریت پسندوں کو پارٹی لیڈر تو نہیں چاہتے ان کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے اس لیے کہ خود انہوں نے مجھے بتایا بڑے بڑے لیڈروں نے جب میں ان سے ملا کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو انہوں نے کہا کہ سیراج بھائی ہم تو پارٹی ٹکٹ اور جنڈا ایک آدمی کے ہاتھ تما دیتے ہیں اور ان سے شورٹے لیتے ہیں کہ آپ نے الیکشن پر ستر اسی نوے کرون روپے خرچ کرنا ہے یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے متناسب نمائندگی تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی ہو تاکہ ہماری جمہوریت ان معاپیات سے آزاد ہو اور ہم شفاف الیکشن کے لیے اپنی جدوجات جاری رکھیں گے بہت بہت شکریہ مہیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑے سوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین الیکشن کی ڈیٹ صدر مملکت کی طرف سے آئے گی یا الیکشن کمیشن دے گا یہ معاملہ بھی جھونکا تو ہے اور صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان بھی ایک تناؤ کا ہی محول ہے یہ سرپرائز کسی بھی وقت کسی کی بھی طرف سے آ سکتا ہے مگر فیلحال دونوں طرف سے خاموشی تو ہے کہ جینرل الیکشن کب ہوں گے لیکن ہمارے سورسز بھی جو بتا رہے ہیں جو انفرمیشن بھی سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کھلکہ بندیوں کا جو نیا شیڈیول دیا ہے تیس نویمبر کا اس کے بعد ممکنہ طور پر اٹھائیس جنوری الیکشن کے لیے موضوع ترین ڈیٹ ہے اگر اٹھائیس جنوری کو عام انتقابات نہیں ہوتے تو پھر چار فروری کو عوام کو ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع مل سکتا ہے ناظرین ویسے قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد آئین اور قانون کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ملک میں عام انتقابات نویے روز کے اندر یعنی آٹھ نویمبر تک ہر صورت ہو جانے چاہیے مگر پی ٹی ایم کی حکومت جاتے جاتے ایسا کام کر گئی ہے مائی کی مردم شماری ہو چکی لیکن نوٹیفیکیشن اپنے جانے سے چند روز پہلے انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ میں ساری منظوری دی کہ الیکشن نویے روز کی باؤنڈری ہمیں اب کروس کرتے ہوئے ظاہرہ نظر آ رہا ہے نئی مردم شماری کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے جو ہلکا بندیوں کا کام مکمل کرنے کا شیڈیول دیا ہے وہ پہلے بھی نوے روز کی بندش کے برخلاف تھا جو شیڈیول کل تیس نویمبر کا الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے اس میں بھی الیکشن کو بروقت کرانے کو خاطر میں نہیں رکھا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور فیڈ بیک کے بعد ہلکا بندیوں کے شیڈیول کے ٹائم فریم کو کم کیا گیا ہے تاکہ ملک میں جلد از جلد الیکشن کا محول بن سکے مگر مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات نوے روز سے لیٹ کرنے سے بڑی سیاسی جماعتیں تو خوش ہیں نہ ہی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کو آئینی اور قانونی جواز آخریت کیسے فرام کر سکتا ہے انتخابات کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال تو ہے معاشی حالات پہلے ہی قابو سے باہر ہیں عوام پہلے ہی مہنگ بجلی اور مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر ہیں ان حالات میں الیکشن کو التوا میں ڈالنے کا جو فیصلہ ہے یہ عوام کیسے اس کو برداشت کریں اگر فرض کریں کہ سیاسی جماعتیں مان بھی گئیں تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کیسے مطمئن کرے گا سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ اگر صدر اور الیکشن کمیشن میں خوش اسلوک بھی سے حل نہیں ہوتا تو کیا یہاں پر بھی سپریم کورٹ کو ہی میدان میں آنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن بروقت کروانے پر ایک واضح پوزیشن تو لے رکھی ہے پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد پارٹی میٹنگ بلا کر اگلا لاحے عمل دیں گے مگر کئی روز گزرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی نہ ہی کوئی فیصلہ سامنے آیا موجودہ سیاسی صورتحال میں نون لیگ کی قیادت تو لندن میں سر جوڑے بیٹھی ہے لیکن پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے مجھے جوئن کر رہے ہیں وزیراق قانون اور پارلیمانی امور سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ کمر دلشاد صاحب کمر دلشاد صاحب چودہ دسمبر سے دو ہفتے پیچھے کر کے الیکشن کمیشن ہلکا بندیوں کا شیڈیول لے آیا ہے تیس نیویمبر تک تو اس لحاظ سے تو جو الیکشن کا شیڈیول سامنے آ رہا ہے یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اٹھائیس جنوری کی یہی بنتا ہے اٹھائیس جنوری تک کی انتقابات ہوں گے زہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو پارلیگانی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی وہ ویسے تو الیکشن ایکٹ کے دہتے ہیں جو مشاورت کا جو سب سے اہم ایجنڈا تھا وہ تھا زہبتہ اخلاق کی عز سرے نو ملتب کرنا یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن الیکشن کی ڈیٹم کرنے سے پہلے سیاسی جماعتوں سے زہبتہ اخلاق کی بارے میں مشاورت کی جائے تو یہ مشاورت کی زہبتہ اخلاق کی حوالے سے لیکن اس کے ساتھ الیکشن کے بارے میں باتیں بھی شروع ہو گئی الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا اچھا کیا جو چار مہینے کا جو روڈ میپ دیا تھا خلقہ بندیوں پرانے کا چودہ دسمبر اب وہ لے کے آجیں تیس جن چپنا نومبر پہ آجیں لیکن ممکن ہے جب آپ کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور جب تمام انتظامی امور کو سامنے آئے گا تو یہ ممکن ہے ڈیٹ اور پیچھے آجیں یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تیس نومبر سے پیچھے بھی آ سکتی ہے پیچھے بھی آ سکتی ہے جو جب ہے الیکشن دن کام کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ ہیں تمام جو نقشے جو ہیں تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میکمہ شماریات نے اور سبائی گورنمنٹس کے تمام ڈیٹری کمیشنوں نے نقشے دے دی ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو تو ان کی ٹیم بڑی اچھی ہے اور اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن براراست اس کی نگانی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایڈمیسٹیشن کے آدمی ہیں اور بیروکریٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حلقہ بندیہ کیسے کی جاتی ہے یہ سارے معاملات کرتے ہیں ممکن لیکن تیس نومبر سے پہلے بھی یہ حلقہ بندیہ بھی مکمل ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی جو پائیدو ہے لسٹ ہے انتخابی فرس جو بہت لازمی ہوتی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی اب نادرہ کے نئے چیئرمن کی آنے سے بھی الہشی بنیشن نادرہ جو ہے اور مجید اس کے بارے میں شفاق کی طرف پڑے گا تاکہ انتخابی فرس میں غلطیاں کم ہو سکیں لیکن یہ سارے معاملات درست جا رہے ہیں لیکن جو اتنی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے پیپلز پارٹی بھی ڈیٹ مانگ رہی ہے وہ نوے روز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو تحریک انصاف ہے وہ شروع سے ہی ان کا مطالبہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو نوے روز کہا گیا ہے ہمارے آئین میں انتخابات کا اس کو پورا ہونا چاہیے لیکن الیکشن کمیشن کا ظاہر ہے اپنا جواز ہے کہ ظاہر ہے اب ہلکہ بندیوں کا کام بھی انہوں نے مکمل کرنا ہے اگر آپ نے نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے تو اب جب شیڈیول بھی سامنے آ گیا ہے تو ایک ممکنہ جو بھی ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن اس کو ازامی امور کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب ہمیں تیس نومبر کو کہہ گیا ہے اسی کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق چند روز میں الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ انتخاب کی تاریخ دیاری کے لیے مقیدہ مشابرت ہو رہی ہے اور یہ ممکن ہے کہ جو انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے یہ دوسرا ہفتہ آپ تیس نومبر کے شیڈیول کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ نومبر کا شنور بھی آسکتا ہے لگا اگر نومبر کا میں محسوس کریں کہ ہم نے انتخابی انتخابی حلقہ بندی آئے تیس نومبر سے پہلے کر رہی ہیں تو تب بھی وہ چوئے اکتائیس دے دیں گے اس میں تو برکار رہیں گے وہ بھی سارے صورتے دخم بات ہیں احسان طریقہ اپناتا ہوں اگر یہ تیس نومبر بھی کرنے تو اس میں جو الیکشن جو پرانا ہوتا ہے پچاس دن میں پرانا ہوتا ہے پچاس دن تک تو وہ ڈیٹ بنتی ہے چودہ پندرہ جنوری جہاں اس کے مطابق کانون جو ہے نا الیکشن ایکٹ سیفٹی سیون اس میں جو لحمے جو تریقر کار ہے اس کے مطابق پچاس دن چاہیے جو پچاس دن کا جو بنتا ہے تو بنتا ہے پندرہ اٹھارہ جنوری تو وہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے رہے والا ہے وہ دے دے گا تاریخ ایک تاریخ دینے کا سٹیپ پیشن کے بارے بارے بات بھی ہو جائے گی لیکن جہاں تک پریڈرنٹ پاکستان کا جواب حوالہ دے رہی ہیں پریڈرنٹ پاکستان ٹھیک ہے تاریخ کے آرٹیکل اٹھاریس کا سب سیکشن پانچ کے ٹیٹ ہے وہ تاریخ دینے کی مجاز ہیں لیکن وہاں پہ حیران ہوں گی جو یہ آسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے یہ ہوئی ہے آرٹیکل فٹی ایٹھ وان کے تحت اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ پریڈرنٹ تاریخ دے اگر یہ اڈوائز کرتا پڑا ہے آئین کے آرٹیکل فارٹی ایٹھ تو پریڈرنٹ تاریخ دینے کا مجاز تھا نہیں اگر وہاں کچھ نہیں کہتا تو وہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے الیکشن کمیشن کو جو اختیار ہے وہ تو آپ الیکشن ایکٹ میں جو تبدیلی ترمین کیا اس کے مطابق بات کر رہے لیکن میں ہمیشہ ایک کی سوال اٹھاتی ہوں کہ قانون جو ہے وہ آئین پر آپ اس کو حاوی نہیں رکھ سکتے ہیں آپ جو آئینی ایک جواز ہے اس کو آپ پیچھے نہیں رکھ سکتے ہیں اگر آئین کہتا ہے نویروز تو اس کو قانون کیسے پیچھے کر سکتا ہے آپ درست کر رہی ہیں لیکن آپ آئین کا آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے کہ جب مردم شماری کا وزرڈ نوٹیف کسی جاری ہو جائے تو جو آخری حتمی نتیجہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر حلقہ بندی کرانا لازمی ہے منیڈیٹری ہے تاہ وہ بھی آرٹیکل ففٹی ون ہے جب یہ سارے آرٹیکل ففٹی ون بھی ہے آرٹیکل ففٹی ون بھی ہے آرٹیکل ففٹی ون بھی کہتا ہے جب سب یہ ڈیزال ہو جائے جو انتخابات نبی دل میں کروائے جائیں لیکن ساتھ ساتھ آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے مرد و شماری کا نوٹیفکیشن ہو جائے پہلے مرد و شماری کے ساتھ حلقہ بندی کروا ہے یہ سارے آئین کے ساتھ چڑھ رہے ہیں آئین کا ٹھارٹیکل ففٹی ون بھی چڑھ رہے ہیں دوہو چومیس بھی چڑھ رہے ہیں اس کا ساتھ آرٹالیخ بھی چڑھ رہے ہیں سوشٹی ایٹ بھی چڑھ رہے ہیں کہ سب آئین کا حصہ ہی چڑھ رہے ہیں ہاں وہ ایکشن کروانا ہلکا بندیاں انتخابی فیرستے یہ تو بھائی ہے ہی الیکشن کمیشن کا کام یہ جو بھی آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیسے کروانا ہے وہ تو الیکشن کمیشن پابند ہے لیکن ڈیٹ دینے کا پابند بھی تو صدر کو آئین پاکستان نے بنایا نا کمر صاحب صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ بے پاس صدر ہے کچھ پی نہیں ہے وہ اپنے بلا وجہ الیکشن کے مشکل خاطر کر رہے ہیں بلا وجہ پالیمانی میں مشکل خاطر کر رہے ہیں وہ ان کا سٹیٹس نہیں تھا وہ سپرم کمانڈر ہے پاکستان کی ان کو اس طرح کے معاملات میں پتہ ہے کہ جب ہلکا بندی کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے پانچ اگرشت کو تو الیکشن کمیشن تو ایک بھور میں فس گیا رہا ہے ایک بلکل موقعیس کے لیے تمام راستے مصبوک ہو گئے پہلے ہلکا بندی کر رہے ہیں تو کیا صدر مملکات کو نہیں نظر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو صدر کو پتا تھا اور بڑی پڑی اچھی ہم کے پاس آئینیم ٹیم ہے ہم کے پاس زیاد بخاری جیسے سابقر چیپ جیسٹس اور لاور آئی کورٹ کی وہ ان کے ایڈوائزر ہیں تو سارے معاملات میں کو دیکھنے رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن تو یہ بات تیہ ہے کہ اب جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی الیکشن کمیشن ڈیٹ آناؤنس کرے گا صدر پاکستان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی ڈیٹ نہیں آئے گی یہ بات تیہ ہے آپ نہیں کہہ رہے ہیں صدر مملکت نے اگر تاریخ دی تو الیکشن کمیشن پاکستان سیکشن فیفٹی سیون گتہ ہے مسترد کر دے گا وہ اس کے پاس بھی ایکٹ بھی ایک بڑا ایک پارلیمنٹ ہے انہوں نے بھی آرٹی پر فارٹی ایٹ کے نیچے اور اگر الیکشن کمیشن اور اگر الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کوئی سپریم کورٹ چلا جاتا ہے بھئی یہ تو آئین کے خلبر خلاف کام ہو آئین تو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا صدر پاکستان کا اختیار ہے تو کیا سپریم کورٹ اسے بھی مسترد کر سکتی ہے سپریم کورٹ پاکستان کو انٹرپرٹیشن دینے میں بلکور ان کو قانونی اور آئین اختیارات ہیں اب جو سپریم کورٹ پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گی تو الیکشن کمیشن اس پر عمل کرنے کا پامل ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کمردل شاد صاحب سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا مجھے پر بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدہیت کہتے ہیں ہمارے قانون شاہ خاور صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کا شاہ خاور صاحب الیکشن نوے دن میں کرانے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف پاکستان فیپلز پارٹی اب تو فکلا بھی میدان میں آگئے ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھا لی ہے کہ نوے روز میں انتخابات آئین آئین اور قانون ہمارا یہی کہتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کا شیڈیول دیکھیں تو یہ نوے روز کی جو باؤنڈری ہے اس کو کروس کر رہا ہے ایون دو کہ وہ اپنا جو ہلکا بندیوں کا شیڈیول ہے وہ تیس نویمبر پھر بھی لے آئے ہیں اس کے باوجود بھی الیکشن جنوری میں جا کر ہوں گے تو کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو کیا ہوگا اس کا دیکھیں بلکل یہ ایک متنازہ بات تو ہو گئی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وقلا کی تنظیمیں جو ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ سے ریجوع کر لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو نئی ہلکا بندیوں کا جو ایک پروسس شروع کر دیا ہے اور انہوں نے اس کی ایک نئی تاریخ بھی دے دیا جس میں انہوں نے ٹائم کو مزید کم کر دیا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جب مردم شماری ہو جاتی ہے آخری اور کیونکہ جو نیشنر اسمبلی کی سیٹیں ہیں پروونسز میں اور اسلامباد کیپیٹل ٹیرٹری میں اس کی الوکیشن جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے اور مردم شماری جو کے جس کو نوٹیفائی کیا ہو گورنمنٹ نے تو اس کی بیسس کے اوپر تو پھر تو آرٹیکل ٹی ون سب آرٹیکل پانچ جو ہے پھر تو یہ منڈیٹری ہے ضروری ہے کہ وہ جو ہے ہلکا بندیاں جو ہیں وہ نئی ہوں ہوں نیشنر اسمبلی کی اور اسی کی جو ہے انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ہلکا بندیوں کا جو ہے وہ باقیدہ وہ کام شروع کر دیا ہے اور اس کا انہوں نے شیڈیو بھی شوٹ کر دیا ہے لیکن آپ نے سمجھتے کہ پچھلی حکومت اتحادی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت مائی میں جب ڈیجیٹل مردم شماری مکمل ہو چکی تھی نوٹیفیکیشن انہوں نے جاتے جاتے اس کا کیا ہے جو سی سی آئی کا اجلاس تھا وہ انہوں نے جاتے جاتے بلائے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند روز پہلے تو یہ بھی تو ان کی ایک غفلت ہے نا نہیں میں سمجھتا ہوں غفلت نہیں ان کی حکمت عملی تھی اب اگر ان کی آپ بیانات دیکھیں پی ڈی ایم پی پی ایم ایل این کی اور ان کے اتحادی جو حکومت تھی ان کا موقع یہ تھا کہ ہم نے اقتدار میں آ کر معاشی فیصلے بڑے جو ہیں وہ سخت کیے ہیں جس کا ان کی جو پوپولیریٹی ہے اس پہ بڑا فرق پڑا ہے تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ اور باقی جو چیزیں اقتصادی طور پر آنے والی ہیں وہ اگر چھ ماہ یا سات ماہ کے بعد آئیں گی تو شاید وہ ان کی پوزیشن کچھ پورٹیکلی بہتر ہو جائے گی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام کی جو یاد داشت ہے وہ گجنی والی ہے گھولنے والی ہے میں یہ کہوں گا کہ ان کی کیسی حکمت عملی تھی انہوں نے جو ہے وہ بائی ڈیزائن جو ہے یہ سی سی آئی کی میٹنگ کی لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورڈ بار اسوسیٹ آف پاکستان نے جو پیٹیشن فائل کی ہے انہوں نے کانسل آف کومن انٹرس کی جو جو حیعت ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے ان کا جو ہے موقف یہ ہے کہ جو پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ منتخب وزرائیالہ نہیں تھے وہ نگران وزرائیالہ تھے تو وہ ان کی حیثیت کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ جو کانسل آف کومن انٹرس کی جو وہ جو فیصلہ ہے وہ بھی متنازع ہے اس کو بھی انہوں نے متنازع بنایا ہوا ہے اب یہ مسئلہ جو ہے بلکل سپریم کورڈ پاکستان ہی اس کو جو ہے وہ تیہ کرے گی اس کی صحیح انٹرپیٹیشن کرے گی لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہوگا کہ سپریم کورڈ اگر اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو اس میں وہ فل کورٹ تشکیل دے یہ نہ ہو کہ اس میں جو کورٹ تشکیل دے اس کی تعداد کم ہو اور اس میں وہ جھٹ سائبان ہو جن کے بارے میں ایک جو پولٹیکل افیکشن ہے وہ ان کے بارے میں ہمیشہ سے احترازات اور تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے تو کرنا تو یہ فیصلہ آئین کے مطابق سپریم کورڈ دے لیکن سپریم کورڈ میں بہتر ہوگا کہ ایک فل کورٹ بنچ تشکیل دیا جائے اور وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کی تمام آرٹیکلز کی تشریح کرے وہ نہ صرف آرٹیکل ففٹی ایٹ فورٹی ایٹ دو سو چوبیس بلکہ آرٹیکل آرٹیکل ففٹی ون فائیو کو بھی دیکھیں ان سب کو ملا کے پھر اس کی ایک لیکن جب آئین کو پڑھیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئین کے مطابق تو الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر پاکستان کا اختیار ہے الیکشن ایک دیکھیں جس میں انہوں نے ترمیم کی الیکشن ایک دوہزار سترہ جس میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار انہوں نے منتقل کر دیا الیکشن کمیشن کو تو کیا جو آئینی ایک آئینی حکمرانی کو ایک قانون چیلنج تو نہیں کر سکتا ایک قانونی ایک جس میں آپ ترمیم کرتے ہیں وہ چیلنج تو نہیں کر سکتا آئین کو بلکل بھی نہیں ہو سکتا یہ تو بلکل آپ درست فرماری ہے کیونکہ جو آئین ہے وہ ایک والا دست قانون ہے وہ سپیریئر لاؤ ہے سپیریئر law of the land ہے اس کے نیچے جتنے بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے وہ اس سے جو ہے وہ ماتہت قانون سازی ہے تو پھر ماتہت قانون سازی کا اور رائنگ افیکٹ آئین پہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اس کنفیشن کو بھی تو دور کرنے کے لیے سپریم کو اس کو بھی تو اس کی بھی تو انٹرپیٹیشن کرنی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو دو تین آرٹیکل جو ہے نا ایک تو جو جو نوے دن آرٹیکل ٹو 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 فور کہتا ہے کہ نوے دن کی الیکشن ہونا ضروری ہے اگر وہ اسمبلی ڈیزول کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ آرٹیکل فیفٹی ون فائیو کو پڑھتے ہیں تو وہ تو یہ بھی منڈیٹ کرتا ہے کہ جب ڈیجیٹل رائے شماری جو ہے یا رائے شماری اگر نوٹیفائے کر دی جائے گورنمنٹ کر دے تو پھر اس کے بعد ہلکا منیاں ہونا بھی ضروری ہے تو اب ان دونوں یا تینوں آرٹیکلز کو ملا کے اس کی پھر جو ہے پھر ایک ہارمونیس قسم کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ یقیناً جو ہے وہ عالی آدھریہ کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ میں آلڑی اپیٹیشن کو کچھ فائل ہو چکی لیکن الیکشن ڈیٹ دینے کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ آتی ہے تو یہ بھی معاملہ تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ اختیار بھی اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو سپریم کورٹ ہی آلٹیمیٹلی فیصلہ کرے گی ہمیں تو شنید یہ ہے کہ شاید صدر مملکت جو ہے وہ بھی آئینی اور کانونی مشاورت کر رہے ہیں ہیں اور ان کی طرف سے بھی ہمیں اندیا تھا کہ وہ بھی ایک ڈیڑ اسخود دے سکتے ہیں نوے دن کے اندر اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی تمام پریٹیکل پارٹی سے مشاورت شوری کر رکھی ہے اور یہ بھی اس کا بھی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اپنے انٹرپیٹیشن کے مطابق ہلکہ مندیوں کے بعد کی ڈیٹ دے لیکن جب ایسا تنازہ پیدا ہو جائے گا تو پھر تو فائنل اگر سدر پاکستان ڈیڑ دے دیتے ہیں نوے روز کو مدد نظر رکھ کر تو کیا الیکشن کمیشن اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے مسترد کر سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ آئین اور کانون کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب آرٹیکل ففٹی ایٹ ہے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر صدر محبولکت کوئی ڈیڑ دے بھی دے تو اس کے شیڈیول میں الیکشن کمیشن اس میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام آئینی اور کانونی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جہاں پہ آئین ایک بات کرتا ہے تو ایک کانون جو ہے عام لیجسلیشن ایکٹ آف پارلیمنٹ اس کو آور رائٹ نہیں کر سکتی لیکن یہ جو میں اخاص طور پر آرٹیکل ففٹی ون فائب اور آرٹیکل دو سو چوبیس کو جب آپ اس کی جوائنٹ دیکھیں گے اس کو سٹڈی کریں گے اور اس کی انٹرپیٹیشن کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں پھر ایک چیز سامنے آ سکتی ہے اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ کیا ہلکا بندیاں ہونی بھی ضروری ہے یا محض جب اسمبلیاں جب اس کو توڑ دیا جائے یا ڈیزول کر دی جائیں تو آرٹومیٹیکلی نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے تو ان دونوں آرٹیکلز کو ملا کے ان کی انٹرپیٹیشن کرنا ضروری ہے جب ہلکا بندیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جب جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کے آبادی کے تناسب سے سیٹس کا بڑھنا گٹنا کیا یہ منڈیٹری نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے دیکھیں آرٹیکل فیفٹی ون کے دو پارٹس ہیں ایک تو آرٹیکل فیفٹی ون میں انہوں نے تمام صوبوں کی اور فیڈل کیپٹل ٹیرٹری کی سیٹیں متعین کی ہوئی ہیں تو اس میں تو کوئی دوسری برائے نہیں ہے اگر آپ نے سیٹیں بڑھانی ہیں پھر تو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کے لیے دو تہائی ایک سریعت چاہیے لیکن آرٹیکل فیفٹی سب آرٹیکل فائیو جو کہتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ ہلکا بندیاں پھر بھی ہونا ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکلی ایک ڈیویجن یا ڈسٹرک لیول پہ جو آبادی کا تناسب بڑھے گا تو پھر اس میں نئی ہلکا بندیاں ہونا ضروری ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں کی جب قومی اسمبلی کی نشستوں کی آپ وہ کریں گے ڈیویجن کریں گے تو ہلکا بندیاں کریں گے تو پھر اس سے سبائی اسمبلیوں کی سیٹیں بھی متاثر ہوتی ہیں تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیٹیں کی تعداد بڑھانے کے لیے تو بالکل آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے لیکن دوسری صورت میں ہلکا بندیاں دوبارہ ہونا ضروری ہیں اگر عدالت اسی معاملے کو ہی دیکھ لے کہ پنجاب اور کے پی کے نگران وزراء عالی کا سی سی آئی کے اجلاس میں بیٹھنا ہی غیر قانونی غیر آنی تھا پھر تو سارا معاملہ ہی ریورس ہو جائے گا شاہ خاور صاحب جی میں یہی میں تو پہلے ارز کر چکا ہوں نا کہ وہ جو سپریم کورڈ وار اسوسییشن کی پٹیشن ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی اجاگر کیا ہوئے یہ بھی ایک question of law is کیا ہوئے انہوں نے جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے اس کی وائریس کو بھی چیلنج کر رکھے تو یہ متفقہ منظوری بھی کال ادم ہو سکتی ہے ریورس ہو سکتی ہے دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ اگر ایسا کرتی ہے تو پھر تو دیفنیٹلی ریورس ہو جائے گی پھر تو وہ سویر ون پہ پوزیشن آ جائے گی ٹھیک ہے اور نیاب طرح میم کا کیس جو چل رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیاب طرح میم بھی کال ادم قرار دے دی جاتی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے تو جتنے بھی فائدے جتنے بھی سیاستدانوں نے اٹھائے جاتے جاتے پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ فائدے لے لیے دیکھیں بطور قانون کے طالب علم کے میری تو اس بات پہ بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ یہ ایک سال ایک ایک question of law کو کیوں ڈیٹرمنٹ کیا گیا سپریم کورٹ افاکستان اس میں جو ہے میرے خیر پچاس ساٹھ سے زیادہ اس کی سماعتیں ہو گئی ہے ایک معمولی سا پوائنٹ ہے باونوی تھی جو کل ہوئی ہے وہ باونوی سماعت تھی میں یہ کر رہا ہوں تو اس میں ایک جو ایک فازل جیج منصور علی شاہ جو ہیں وہ تو بار بہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی ڈومین ہے آئندہ elections ہونے باتے ہیں اور یہ معمولہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا جائے آنے والی پہ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے اوپر ایک فل کوٹ جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس پہ فل کوٹ تشکیل نہ دی گئی اور اس پہ فیصلہ اگر سادر ہو گیا تو وہ پھر لازمی حکومت اس پہ ریویو فائل کرے گی اور ریویو جب سامنے آئے گا تو اس وقت شاید یہ چیف جسٹس اور پاکستان جو ہیں وہ ایک نئے چیف جسٹس کی تائیناتی ہو چکی ہوگی تو یہ معاملہ پھر نئے سیرے سے چلے گا ریویو میں تو جی بالکل وہ تو چیف جسٹس جب ایک معضول ہو رہے ہیں اور پھر دوسرے چیف جسٹس آ رہے ہیں پھر اس کا جو جو ریویو ہوتا ہے وہ وہی بینچ سن سکتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہو یا کم از کم جس معضول جیج نے اس کا فیصلہ تحریر کیا ہو تو اس صورت میں جب عمرتہ مندیال صاحب دو ہفتے کے بعد جب اپنے عوضے سے صبح دوش ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر یہ ریویو فائل ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی کمپوزیشن بینچ کی دوبارہ چینج ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ